چتر ماس 2023 اس دن سے شروع پانچ مہینے تک نہیں ہو سکیں گے یہ کام جانے کیا کریں آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سال 2023 میں چتر ماس کب سے لگ رہا ہے اور کب سماپت ہوگا چتر ماس کے نیم اور چتر ماس میں کیا کریں کیا نہ کریں ہلو فرنس سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل اپچار نسخے میں پنچانگ کے انسائل ہر سال چتر ماس کا پرارمب اسان ماس کی سکل پکشکی دیو شہنی اکادسی سے ہوتا ہے اور کارتک مہینے کی دیو اٹھان اکادسی کو سماپن ہوتا ہے سال 2023 میں دیو شہنی اکادسی 29 جون کو ہے اسی دن سے چتر ماس بھی شروع ہو جائے گا شاستروں میں چتر ماس کا وشیس مہدو ہے لیکن چتر ماس میں مانگلی کارے نہیں کیے جاتے حالانکہ پوجہ پارٹ کے لیے یہ چار مہینے بہت خاص ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ چتر ماس میں بھگوان بشنو چار مہینے کے لیے پاتا لوک میں بشرام کرتے ہیں ایسے میں سشٹی کا سنچالن بھگوان شپ کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں سال 2023 میں چتر ماس کب سے کب تک رہے گا نیام اور اس دوران کیا کریں کیا نہ کریں چتر ماس کب سے کب تک ہندو کیلنڈر کے انسائل دیو شہنی اکادسی سے چتر ماس کا پرارمب ہوتا ہے سال 2023 میں دیو شہنی اکادسی 29 جون کو ہے اسی دن سے بھگوان بشنو پانچ ماہ کے لیے یوگ نندر میں چلے جائیں گے اس بار ساون مہینے میں آدھیک ماس لگنے کے کاران ساون کا پورا مہینہ 69 دنوں کا ہوگا ساون ماہ دو ماہ کا ہونے کے کاران اس بار چتر ماس چار نہیں بلکہ پانچ ماہینے کا ہوگا اس طرح سے 2023 میں چتر ماس 29 جون سے لگے گا اور 23 نومبر کو سمافت ہوگا چتر ماس کے دوران کیا کریں دھارمک مانیتہ انسار چتر ماس میں پتل میں بھوجن کرنا شب مانا جاتا ہے اس دوران بھگوان شیف اور شریحری وشنو کی پوجا کر وشنو سہسرنام اور شیف چالیسہ کا پارٹ کرنے سے آپ کی منو کا منعہ پوری ہوتی ہے چتر ماس میں ان وستر چھاتا دیوگان اور مندر میں سیوہ کا وشیش مہتو ہے چتر ماس کے دوران خان پان میں سیم رکھنا چاہیے اس سمیں بھوجن اور جل میں بیکٹیریاں بڑھ جاتے ہیں اسی لئے پانی کو بھال کر پینا لاپکاری ہوتا ہے چتر ماس میں بھوجتی کو برہمچاری کا پالن کرتے ہوئے ورہت پواس رکنا چاہیے اس دوران بھومی پر وستر لگا کر شیئن کرنے والے جاتاک کو بھگوان بشنو جی کا اشیروات پرابت ہوتا ہے چتر ماس کے ساون میں بھاوت کتھا شیو پوجن، دھارمکنسٹھان اور دان کرنے سے اکشیر پونی پرابت ہوتا ہے چتر ماس میں کیا نہ کریں ایسی مانتہ ہے کہ چتر ماس کے ساون مہینے میں ہری پتے دار سبجیاں بھادرپن میں دہی اشون میں دودھ اور کارتک ماہ میں دالوں کو سیون کرنے سے بچنا چاہیے اس سال پانچ مہینے کے لمبے چتر ماس کے دوران کوئی بھی شوہ مامگلک کارے نہیں کیے جا سکیں گے دھارمک مانتاؤں کے انسار چتر ماس کے دوران تانسی پوجر کا سیون نہیں کرنا چاہیے چتر ماس کے دوران تیل بینگن ساک شہد مولی پرول گھوڑ اتیادی خادے پردارتوں کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے فرنس اگر آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی یہ سبھی جانکاریاں پسند آئی ہو تو آپ اپچاند اس کے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں